آگے اللہ تعالیٰ فرانتے ہیں وَعِذْ قَالَا اور جب کہا جاتا ہے اللہ ہم ان سے آمنو ایمان لاؤ بِمَا ان بِمَا انزلاللہ اس پر جو اللہ نے اتارا یعنی کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا قَالُوتو وہ کہتے ہیں آنومنو بِمَا انزلاللئینا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لیں گے اس پر جو ہم پر اترا یعنی کہ وہی والی بات آگی جو ہم نے پیشلی آیا سے پڑی یعنی کہ جو ہم پر اترا ہم تو اس پر ایمان لائیں گے باقی ہم نہیں ایمان لاتے وَيَكْفُرُنَا بِمَا وَرَا آهُ اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے چنانچہ انہوں نے کیا کیا پہلے انجیل کا انکار کیا پھر انہوں نے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا چھیک ہے اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کفر کیا تو اچھا پھر قرآن کو بھی نہیں مانا تو یہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم پر اترا ہم اسی کو مانیں گے لیکن ان کو بھی تو انہوں نے کہا مانا اگر تم اتنے نفس والے تھے اتنے ہی تم اپنی بات پہ قائم رہنے والے تھے تو تم نے تو اس کے اندر بھی تم نے یعنی کہ تضاد پیدا کر دیئے تھے تو یہ ان کی روش تھی یہ ان کے اندر تھا کہ وہ ہر بات پہ رزسٹ کرنا ہر بات پہ بلا وجہ کے زد کرنا ان کے ذہن میں جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جو یہ فکرہ غصہ ہوا تھا وہ ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں اور اگر ہمیں تو قرآن میں جیسے ہم نے پیچھے پڑا کہ ہمیں تو اگر آپ چھوئے گی بھی تو وہ صرف تھوڑے دیر کے لیے ہمیں ڈال دیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ کہیں گے ہم تو ان سے کم گناہ گار ہیں انہیں پھر بھی آگ میں نہیں ڈال رہے تو آگ میں ڈالا بھی جائے گا تھوڑے دیر کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے تزدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم واقعیتاً مومن ہو اگر تم حق پرست ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا یعنی کہ اگر تم حق پرست ہو جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر تم ایمان رکھتے ہو تو تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا سب سے پہلے انہوں نے ذکریہ علیہ السلام کو قتل کیا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہیہ علیہ السلام کو قتل کیا پھر ایسا علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا پلاننگ بناتے رہے تو یہ نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے ہیں اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے تو اگر اللہ ظلم فرماتے ہیں ولکت جاکم موسیٰ بالپیجیناتی اور البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے گئے سمت تخستم الاجلا پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعد ہی اس کے بعد انتم ظالمون اور تم ہو ہی ظالم تم ہو ہی ظالم تم ظلم کرتے ہو تم ہو ہی ظالم آپ دیکھیں ہم نے جیسے کہ پیچھے پڑا تھا کہ وہ کوہی تور پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے وہ جو چالیس دن کا چلہ چالیس دن کا چلہ کمپلیٹ نہیں ہوا جو چالیس دن تو رات لینے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پہ تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا ٹھیک ہے نا تو بھئی کسی تعلیمات پہ تو رہو جو تم کہتے ہو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے اوپر پیغمبر اتارے گئے تھے تو ان کی تعلیمات پہ تو رہتے لیکن تم نے اس ٹیم کیا کیا تم نے اس ٹیم بچڑے کو معبود بنا لیا تو تم تو ہو ہی ظالم تم تو ظلم کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ علیہ السلام تم تو تمہاری تو عادت ہے یہ تم تو کرتے ہی ایسے ہو